السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفع سب سے پہلے تو میں چودہ فروری دو ہزار انیس کو کشمیر کے پلواما میں جو آتنگوادی حملہ ہوا اس کے بارے میں چند مضمتی بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سی آر پی ایف کے قافلے پر جن لوگوں نے بھی حملہ کیا قابل مضمت ہے قابل نفرت ہے ایسے بزدل لوگ ہیں لگ بھگ چالیس سے انچاس ہمارے فوجی جوان دنیا سے چلے گئے گویا کہ ہمارے فوجی پر حملہ ہمارے ملک بھارک پر حملہ ہے ہم سب مسلمان اور پورے بھارتی اس دکھ کے گھڑی میں ان فوجی کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو زخمی ہو گئے کہ اللہ جل سے جل ان کو صحت دے دے تاکہ دوبارہ وہ ملک کی خدمت میں واپس آ جائے اور ایسے بزدل لوگوں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچا دے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و شانتی کو برقرار رکھے اور پورے لوگ مل کر بھارت دیش کو آگے بڑھانے میں اسی طریقے سے آگے چلتے رہے ایک جھوٹ رہے ہیں ایک آواز رہے ہیں بھارت سرکار سے ہم آگرہ کرتے ہیں کہ جو بھی اصلی مجرم ہے اس کو پکڑا جائے اور جلدی سے جلدی اس کو کیفر کردار تک پہنچا جائے سامینی کرام حاضرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے اسلام کے اندر کہیں بھی کسی طریقی کوئی بات ہے ہی نہیں جس سے دہشت گردی سمجھ میں آئے اسلام کے اندر تو یہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس بہت اہم آیت ہے یہ اور بہت اہم نمبر کے ساتھ ہے تو جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا اور جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی تو ہم ان لوگوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں امن و شانتی برقرار رکھیں اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین آمین